نمشکار سپنے میں دکھائی دینے والا درشی چاہے اچھا ہو یا برا ہمارے جیون میں کیسے اثر کرتا ہے اس کی جانکاری کے لیے انسان بہت سوستا رہتا ہے سپنا صدیوں سے ہر منوشے کی جیون میں آتا رہا ہے اور سپنوں کا رہس سے یا سپنے کیوں آتے ہیں اس کی جانکاری ابھی بھی لوگوں کے لیے دھوری ہے کئی بار ہم جو کلپنا بھی نہیں کرتے ایسے وچتے سپنے آتے ہیں ایسے وچتر سپنے آنے پر منوشے کے من میں کئی پرکار کی سوال آتے ہیں جس کا اتر انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا ہر سپنے کا مہت تو الگ الگ پرکار کا ہوتا ہے اور سپنوں کا رہس سے جاننے سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ سپنے ہمارے جیون سمیں کے لیے شب ہے یا فیرہ شب ہے کیونکہ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں ہمیں زیادہ تر سپنے یاد نہیں رہتے لیکن کچھ سپنے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رہتے ہیں سپنے کئی پرکار کے ہوتے ہیں اور ہر سپنے کا مطلق الگ الگ ہوتا ہے آج ہم سپنوں کی دنیا سے سپنے میں کشن بھگوان کو دیکھنے کا مطلق بتا رہی ہیں جہاں تر کسی کو سپنوں میں دیوی دیو تا دکھائی دیتے ہیں تو کسی کو سپنے میں اپنے ماتا پیدا بھائی بہن یا بیٹا یا کوئی وچتر سپنہ آتا ہے آج ہم انہی میں سے کشن بھگوان کو دیکھنے کا مطلب بتا رہے ہیں کہ یدی آپ سپنے میں کشن بھگوان کو دیکھتے ہیں تو اس کا کیا عرد ہوتا ہے دوستو سپنے میں کشن بھگوان کے درشن ہونا بہت شب مانا جاتا ہے سپنے میں کشن دکھائی دینے کا مطلب آپ کے چیون میں پریم سمبند وردی کا سنگیت مانا جاتا ہے اس کا یہ ارث ہے جس ویکتی کو سپنے میں شری کشن بھگوان دکھائی دیتی ہیں ان کا پریم سمبند میں پریم بڑھے گا اور خوشہ حال ہوگا اس لئے سپنے میں شری کشن بھگوان کی دیکھنے کا مطلب پریم سمبند میں وردی ہونا مانا گیا ہے ویواہد پروش یا محیلہ کو سپنے میں کشن یدی دکھائی دیتو یدی آپ ویواہد ہیں اور آپ کے سپنے بھگوان شری کشن دکھائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ویواہد جیون سندھر ہوگا آپ دونوں کے بیچ پریم بڑھے گا ایک دوسرے کو سمجھنا ایک دوسرے کی پریشنشہ کرنا ایک دوسرے کو دکھ نہیں پہنچانا جیسے اچھے وچار جو ویواہد جیون میں جروری ہوتے ہیں ان کا اگمن ہوگا اور ویواہد جیون سخد رہے گا یدی پتی پتنی میں جھگڑا ہوا ہوت اور سپنے میں شری کشن دکھائی دیتے ہیں تو اس کا عرض یہ ہے کہ آپ کا من مٹا اور ناراضگی دور ہوگی اور گصہ چھوڑ کر پتنی پتی پتنی باتیں سمجھ کر راستہ نکالنے کا پریاز کریں گے اور اپنا بیواہی جیون خوش حال بنانے کا پریاز کریں گے یدی گروووتی محیلہ سپنے میں بھگوان کشن کو دیکھتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے یدی کوئی گروووتی محیلہ کو سپنے میں بھگوان شری کشن دکھائی دیتے ہیں تو اس کا عرض یہ ہے کہ بچے کے روپ میں شری کشن کا چنم ہوگا یعنی کہ آپ کے خر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جاتا گروووتی محیلہ لڑکا ہونے پر بہت خوش ہوتے ہیں اس لئے گروووتی محیلہ کو دی سپنے میں شری کشن کو دیکھتے ہیں تو ان کے لئے سپنہ بہت ہی خوش حال بھرنے والا ہے خوشیوں سے بھرنے والا ہے سپنے میں بھگوان شری کشن کو دیکھنے کے اور بھی فل ہے یعنی کسی اس طریق یا کسی برش کو سپنے بھگوان شری کشن دکھائی دیتے ہیں تو اس کا عرض یہ ہے کہ ان کے جیون میں جلدے کوئی پریمی ہے پریمی کا کی اینڈری ہونے والی ہے سپنے میں کشن بھگوان دیکھنا یعنی آپ کسی کے پریم میں پڑھنے والے ہو اور آپ کو بھی اتنا ہی پریم کرنے والا ہے جتنا کی آپ اسے کو کرتے ہیں سپنے میں بھگوان شری کشن کا بھال سورپ دیکھنے کا یعنی کسی کے سپنے میں شری کشن بھگوان کا بھال سورپ دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر جلدی ننہ مہمان آنے والا ہے یعنی گروتی مہیلہ سپنے میں کشن بھگوان کا بھال سورپ دیکھتی ہے تو یہی یقین مان کے چلیے کہ آپ کے گھر میں پتر کا جنم ہونے والا ہے اتنا ہی نہیں آپ کا بچہ بھی نند لالہ کی طرح نٹھکٹ اور ہوشیار ہوگا کشن بھگوان کو ماخن کھاتے ہو دیکھنے کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کو سپنے میں شری کشن بھگوان بال سورپ میں ماخن کھاتے ہو دکھائی دیتے ہیں تو اس کا عرث ہے کہ آپ کا صبح کے کھلنے والا ہے آپ کے پریمی جیون میں گہرا اثر ہونے والا ہے پریم میں آپ کے مٹھاس آنے والی ہے جو یہ لمبے سمیتک رہی سپنے میں بھگوان شری کشن کو مٹ کی فوڑتی ہو دیکھنا یعنی آپ کو سپنے میں شری کشن بھگوان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ مٹ کی فوڑ رہے ہیں تو اسے بہت شب شنکیت مانا جاتا ہے ہندو سازتر کے انسار سپنے میں شری کشن کو مٹ کی فوڑتی ہو دیکھنا لاپ دائک مانا گیا ہے اکثر کشن جنم کے وقت ہم مٹ کی فوڑ کے کشن کا سراغت کرتے ہیں اور کشن جنم کا تیوار دھوم دھام سے مناتے ہیں سپنے میں کشن بھگوان کو مٹ کی فوڑتی ہو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے آپ کے اوپر آنے والے کوئی بھی سمسیاں کے لیے آپ تیار ہیں آپ کا منوال پوری طرح سے مضبوط اور آپ بڑی آسانی سے اس لقش کو حاصل بھی کر لیں گے یعنی آپ کو ابھی سپنے میں شری کشن بھگوان کے درشن ہوئے ہیں تو یقین مان لیجی آپ کا جیون خوشحال ہونے والا ہے تو دوستو یہ تھے بھگوان شری کشن سے جڑے ہوئے کچھ ایسے سپنے یعنی آپ کو آتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور بھگوان شری کشن کے دیارے بھگ دیں تو کمنٹ باکس میں جائے شری کشن اوشہ لکھیں آج کے لئے اتنا ہی دھن نواد